فرنڈس اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ روزانہ پش اپس اور پلپس اگر آپ کرنا شروع کر دیتے ہو تو اس سے آپ کی باڈی میں کیا بدلاؤ ہوں گے اور اس سے دوسرے کیا کیا فائدے آپ کو ملیں گے تو اگر آپ مسل گروٹھ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی زیادہ یوسفل یہ ویڈیو آپ کے لیے ہوگی اور مسل گروٹھ سے الگ بھی دوسرے کئی سارے فائدے آپ کو ملیں گے تو ویڈیو میں پہلے ہم آپ کو ہر دن پش اپ اور پلپ کو کرنے کے فائدے بتائیں گے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پش اپ اور پلپ کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور پھر یہ جانیں گے کہ آپ کو ہفتے میں کتنے دن انہیں پرفارم کرنا ہے اور کتنے پلپس اور پش اپس آپ کو روزانہ کرنے چاہیے ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ویسے فرنس آپ نے ابھی تک یہ نوٹس ضرور کیا ہوگا کہ چھوٹے سے لے کر بڑے پروفیشنل باڈی بیلڈرز تک پش اپ اور پلپ کو اپنے ورکاوٹ پلان میں ضرور شامل کرتے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ باڈی بیلڈنگ ورلڈ میں پش اپ اور پلپ کو اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں دی جاتی ہے تو فرنس یہ بھی آپ کو آگے ویڈیو میں اچھے سے پتا چلنے والا ہے تو فائدہ نمبر ایک ہے تو اگر آپ دن میں تھکا ہوا اور باڈی میں کمزوری محسوس کرتے ہیں تو صبح کے ٹائم پش اپ اور پلپ اگر آپ لگانا شروع کر دیتے ہیں تب آپ دن بھر انرڈی سے بھرا ہوا اور ایکٹیو محسوس کرنے لگیں گے چونکہ پش اپ اور پلپ کرنے پر آپ کا ہارٹ ریٹ، ریسپیریشن ریٹ اور کور باڈی ٹیمپریچر بڑھتا ہے جس سے آپ دن بھر انرڈی سے بھرا ہوا اور ایکٹیو محسوس کرتے ہیں نمبر دو آپ کی باڈی میں تیسٹو شٹرون لیول بڑھتا ہے فرنڈز پوش اپ اور پل اپ اگر آپ روزانہ لگانا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی میں تیسٹو شٹرون لیول بڑھتا ہے اور تیسٹو شٹرون لیول کا بڑھنا آپ کے مسلز کی گروچ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اگر آپ اپنی باڈی کی اور مسلز گروچ کرنا چاہتے ہیں تو تیسٹو شٹرون لیول آپ کو اپنی باڈی میں بڑھانا ہوتا ہے اور روزانہ پوش اپ اور پولپ کرنے سے ٹیسٹسٹرون لیول آپ کی باڈی میں کافی تیزی سے بڑھتا ہے جس سے مسل گروچ کے کئی سارے فائدے آپ کو ملتے ہیں نمبر تین آپ کا ایمیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے تو جب آپ روزانہ پوش اپ اور پولپ لگانا شروع کر دیتے ہو تو اس سے آپ کا ایمیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے جس سے آپ کم سے کم بیمار پڑتے ہیں اور کئی ساری بیماریوں سے بچے بھی رہتے ہیں اور اگر آپ بیمار ہوتے بھی ہیں تو کافی جلدی صحیح ہو جاتے ہیں فرنٹس انفارمیشن اچھی لگ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں نمبر چار آپ کی بونز اور جوائنٹس مضبوط ہوتے ہیں پوش اپ اور پولپ کرنے پر ہمارے بہت سارے جوائنٹس پر کافی پریشر آتا ہے اور ان کی موومنٹ بڑھتی ہے جس سے ٹائم کے ساتھ ہمارے جوائنٹس مضبوط بنتے جاتے ہیں اور پوش اپ اور پولپ کرنے سے ہماری بون ڈینسٹی بھی بڑھتی ہے جس سے ہماری ہڈیاں بھی مضبوط بن جاتی ہیں اور اس سے جلدی سے ہماری ہڈیاں فریکچر بھی نہیں ہوتی اس کے علاوہ آسٹیو پوروسس جیسی ہڈیوں کی اور جوائنٹس کی پرابلم سے بھی آپ بچ جاتے ہیں اور اس کا فائدہ آپ کو بڑھاپے میں بھی ہڈیوں کی بیماریوں سے بچے رہنے میں ملتا ہے نمبر پانچ آپ کا ہارٹ مضبوط بنتا ہے کیونکہ پوش اپ اور پولپ کو کرنے پر آپ کی باڈی کے بہت سارے مسلس ایک ساتھ انگیج ہوتے ہیں تو اس سے آپ کے ہارٹ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے باڈی کے الگ الگ پارٹس تک بلڈ پمپ کرنے کے لیے اور پروپر آکسیجن پہنچانے کے لیے جس سے کی آپ کا ہارٹ ہیلڈی اور اسٹرونگ بنتا ہے جس سے آپ شٹروک اور ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بھی کافی کم کر پاتے ہو نمبر چھے فیٹ لوس کرنے میں فائدے مند اگر آپ کی باڈی میں ایکسٹرا فیٹ بڑھنے سے آپ پریشان ہیں تو ڈیلی پوش اپ اور پولپ کرنا اس میں آپ کی کافی مدد کر سکتا ہے کیونکہ پوش اپ اور پولپ کرنے پر آپ کے مسلس تو بلڈ ہوتے ہی ہیں پر آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر بھی اس سے کافی بڑھتا ہے اور ٹیمپریچر کے بڑھنے سے آپ کی باڈی میں کافی ساری کیلوریز برن ہو جاتی ہیں تو اس سے آپ کی باڈی میں زیادہ فیٹ جمع نہیں ہوتا اور ایکسٹرا فیٹ بھی دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے جس سے آپ کی باڈی ٹون بنتی ہے اور ایک اٹریکٹیو شیپ میں آتی ہے نمبر ساتھ آپ کا باڈی پوشچر اچھا ہو جاتا ہے اگر آپ دن بھر بیٹھے رہنے کا کام زیادہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی کا پوشچر خراب ہو جاتا ہے اور بیٹھے رہنے پر یا کھڑے رہنے پر آپ کی کمر جھکی ہوئی دکھتی ہے پر اچھی بات یہ ہے کہ پوشپ اور پولپ جیسی ایکسرسائز کو پرفارم کرنے سے آپ کی بیک مسلز اور کور ایریا انگیج ہوتا ہے جو کہ آپ کی باڈی کے پوشچر کو سیدھا کرنے میں کافی ایمپورٹینٹ ہوتا ہے تو اسی لیے پوشپ اور پولپ کرنے پر آپ کے بیک مسلز اور کور ایریا مضبوط ہوتے ہیں اور اسٹرونگ بنتے ہیں جس کے ریزلٹ میں آپ کو ایک اسٹریٹ اور پروپر باڈی پوشچر ملتا ہے نمبر آٹھ آپ کی منٹل ہیلتھ اچھی ہو جاتی ہے پرنٹس پوشپ اور پولپ کرنے پر آپ کے دماغ میں انڈورفن نام کے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ڈپریشن اور انزائیٹی جیسی پرابلمز کو دور کرتے ہیں اور آپ اسے پورا دن ہلکا اور اچھا محسوس کرتے رہتے ہیں نمبر نو اچھی نیند کے لیے فائدہ مند اگر آپ کو رات کو آسانی سے نیند نہیں آتی تو روزانہ پوشپ اور پولپ کرنا شروع کر دیں جس سے آپ کو لیٹنے کے کچھ ہی دیر بعد نیند آ جاتی ہے اور رات میں بار بار آپ کی نیند بھی نہیں ٹوٹتی اور صبح تک ایک اچھی نیند آپ لے پاتے ہیں پرنٹس نمبر دس پر اس فائدے کی بات کریں گے جس کے لیے شاید آپ نے اس ویڈیو کو پلے بھی کیا تھا یعنی مسل گروچ کے فائدے تو پہلے ہم پوشپ سے ملنے والے مسل گروچ کے فائدوں کو جانیں گے اور اس کے بعد پولپ سے ملنے والے مسل گروچ کے فائدوں کو جانیں گے تو پہلے بات کرتے ہیں پوشپ سے ملنے والے مسل گروچ کے فائدے تو دیکھئے پوشپ کو کرنے پر آپ کی ایک ساتھ کافی ساری muscles train ہوتی ہیں تو اگر آپ صرف ایک exercise کو کر کے اپنی باڈی کے زیادہ تر muscles کی growth کرنا چاہتے ہیں تو push-up ایک ایسی ہی exercise ہے کیونکہ push-ups کو کرنے پر آپ کی chest muscles, tricep muscles upper back muscles, anterior shoulder muscles shoulder stabilizing muscles اور complete core muscles train ہوتی ہیں تو صرف ایک push-up workout کو کرنے پر ہی آپ اپر باڈی کی لگ بھگ 70% muscles کو ایک ساتھ train کر سکتے ہیں تو جب آپ push-up کو روزانہ perform کرتے ہیں تو اوپر بتائی گئی سبھی muscles پر muscle mass کافی تیزی سے بڑھنے لگتا ہے اور آپ کی upper body تیزی سے growth کرتی ہے friends, اب pull-up کرنے کے muscle growth میں اگر فائدے جانے تو pull-up کرنے پر آپ کی grip کی طاقت کافی بڑھ جاتی ہے اور grip power بڑھنے سے آپ کو سبھی weight lifting exercises میں کافی مدد ملتی ہے اور ان exercises کو کرنا آپ کے لیے کافی آسان ہو جاتا ہے اور friends, pull-up ایک functional exercise ہے جو ہماری upper body میں latissimus muscles کو train کرتی ہے اور یہ muscles ہماری back میں سب سے بڑی muscles ہوتی ہیں دوسرے نمبر پر یہ ہمارے trapezius muscles کو train کرتی ہے تیسرے نمبر پر اس سے infraspinatus muscles train ہوتی ہیں جو کی shoulder blade میں ہوتی ہیں چوتھے نمبر پر tricep muscles پانچوے نمبر پر deltoid muscles چھٹے نمبر پر teres major muscles ساتھوے نمبر پر brachioradial muscles آٹھوے نمبر پر bicep muscles اور نووے نمبر پر major pectoral muscles اس سے train ہوتی ہیں اور train ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ muscles کافی muscular بھی بنتی ہیں تو friends اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ pull up کرنے پر ایک ساتھ کتنے سارے muscles آپ کے train ہوتے ہیں تو اس exercise کو بھی کرنا کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو اسی لیے ہم نے آپ کو یہاں پر بتایا ہے کہ pull up اور push up کو اگر آپ روزانہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اپنی complete upper body کو muscular بنا سکتے ہو وہ بھی بینا کسی gym equipment کے اور اپنے گھر سے friends چلیے جلدی سے جان لیتے ہیں کہ ان دونوں exercises کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کے بعد جانیں گے کہ آپ کو روزانہ کتنے pull up اور push up کرنے ہوتے ہیں اور ہفتے میں کتنے دن آپ کو انہیں کرنا ہے یہ بھی جانیں گے تو صحیح طرح سے push up لگانے کے لیے آپ کو push up والی اس position میں آ جانا ہے اور اپنے پیروں کو ملا کر رکھنا ہے اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کو shoulder کی سیدھ سے کچھ باہر آپ کو رکھنا ہے اور سر سے لے کر پیر تک اپنی body کو ایک لائن میں سیدھا آپ کو رکھنا ہے پھر زمین کے پاس تک اپنی چیشٹ کو دھیرے سے نیچے لے کر جانا ہے اور پھر واپس جتنی اوپر آپ آ سکیں دھیرے سے ہی آپ کو اوپر تک آنا ہے اور اس میں آپ سر نیچے کی طرف بھی رکھ سکتے ہیں اور سامنے کی طرف بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے push up کو perform کرنے کا اور پھلپ کو صحیح طریقے سے perform کرنے کے لیے آپ کو ایک پھلپ بار چاہیے ہوگا نہیں تو آپ اپنے گھر کے کسی چھجے پر لٹک کر یا پارک میں جا کر اسے perform کر سکتے ہو تو آپ جہاں بھی اسے perform کریں آپ کو سب سے پہلے تو بار کو اپنے shoulder کی لائن سے تھوڑا سا باہر پکڑنا ہے اور اپنے پیروں کو آپ اوپر اٹھا کر اس طرح سے موڈ کر رکھ سکتے ہیں پھر آپ کو اپنے ہاتھوں سے اپنی باڈی کو اوپر اٹھانا ہے اور اپنی چن یعنی تھوڑی کو بار کے پاس تک لے کر جانا ہے اور پھر واپس نیچے آپ کو آنا ہے اور دھیان رکھئے اس exercise کو کرنے کے لیے آپ کو کافی power لگانی پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ شروع میں pull up کو زیادہ اچھے سے پرفارم نہ کر پائیں پر آپ اس کی پریکٹس جب کرتے رہیں گے تو کچھ ٹائم بعد انہیں کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا تو فرنڈز یہ دونوں exercises آپ کی complete upper body کو گھر سے ہی مسکولر بنا دیں گی وہ بھی کافی کم ٹائم میں پر اگر آپ ساتھ میں lower body کو بھی مسکولر بنانا چاہتے ہیں یعنی اپنے complete leg muscles کو مسکولر بنانا چاہتے ہیں تو آپ pull up اور push up کے ساتھ squats exercise کے بھی دو یا تین set کرنا شروع کر دیں جسے کی آپ کی complete lower body بھی تیزی سے مسکولر بنے گی اب فرنڈز اگر آپ روزانہ دوسرے body parts کی بھی exercise کرتے ہو تو آپ push up اور pull up کو ہفتے میں ایک ہی بار perform کریں پر اگر آپ کوئی دوسری exercise نہیں کرتے اور pull up اور push up کو ہی perform کرنا چاہتے ہیں ایک ساتھ perform کر سکتے ہیں یعنی ایک دن آپ ان دونوں exercise کو perform کریں پھر اگلے دن کا rest لیں پھر اگلے دن perform کریں اور پھر اگلے دن کا rest لیں اس طرح سے ہفتے میں تین بار آپ کو کرنا ہے اور اگر آپ اپنے complete leg muscles کو بھی ساتھ میں train کرنا اور muscular بنانا چاہتے ہیں تو squats exercise کو بھی آپ کو ساتھ میں ہی perform کرنا ہے تو 2 سے 4 منٹ آپ کو warm up کرنا ہے اس کے بعد 2 سے 3 set pull up کے آپ کو لگانے ہیں جس میں جتنے reps آپ نکال سکیں آپ کو نکال نے ہیں اس کے بعد 2 سے 3 set ہی push up exercise کے آپ کرنے ہیں اور اگر آپ leg muscles کو بھی muscular بنانا چاہتے ہو تو ساتھ میں 2 یا 3 set ہی آپ کو squats exercise کے آپ کو کرنے ہیں friends fitness related ایسی ہی informational videos کے لیے اس channel کو subscribe آپ ضرور کر لینا اور comment کر کے ہمیں بتائیں اگلی ویڈیو آپ کس topic پر دیکھنا چاہتے ہیں Bye friends Take care